موسیقی سمندری طوفان بپ اور جوائے کے آنے کا خوف طوفان کراچی سے ساڑھے تین سو کلومیٹر دور لیکن آخریت طوفان بھارت سے ٹکرائے گا یا پاکستان سے سب کو انتظار سمندری طوفان بپ اور جوائے قریب آتے ہی کراچی میں اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے ساحل پر لہریں آٹھ فٹ سے بھی انچی ہو گئیں جبکہ مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش جاری محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ طوفان کا خطرہ ابھی چلا نہیں ہے سمندری طوفان بپ اور جوائے جنوب مشٹک میں سندھ کیٹی بندر اور بھارتی گجرات سے ٹکرا سکتا ہے بپ اور جوائے سے جاتی گھاروچان اور شاہ بندر کے علاقے خطرے کی ضد میں ہیں بدین اور ٹھٹا کی ساحلی بستیوں میں بھی تیز ہوایں چل رہی ہیں سمندری طوفان بپ اور جوائے پاکستان سے ٹکرائے گا یا نہیں اگلے چند گھنٹوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی سمندری طوفان بپ اور جوائے کراچی سے ساڑھے تین سو کلومیٹر دور رہ گیا کل کیٹی بندر اور بھارتی گجرات سے گزرے گا بفاق اور سندھ حکومت نے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے اقتعامات تیز کر دیئے طوفان کے مرکز اور اطراف میں اٹھنے والی تیس فیٹونچی لہریں اور اکسو ستر کلومیٹر فی گھنٹا کی ہوایں خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہیں سندھ کے ازلا تھرپارکر بدین سجاول ٹھٹا میں آنتی اور شدید بارشیں غصب دھا سکتی ہیں ترجمان وزیراعلا سندھ عبدالرشید چننا کا کہنا ہے کہ ٹھٹا سجاول و بدین ازلا میں ابھی تک مجموعی طور پر چونسٹھ ہزار ایک سو سات افراد کو باحفاظت محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے مجموعی طور پر تینوں ازلا سے تقریباً چھاسی اشاریہ دو تین فیصد افراد کو منتقل کیا جا شکا ہے انڈی ایم اے کے مطابق طوفان سے سندھ کی ساحلی پڑی بشمول کراچی کے بہتاتد ازلا کماری جنوبی کراچی کرنگی سمیر چھٹا سجاول اور بدین میں سلاب کا شدید خطرہ ہے